موسیقی موسیقی اگر بیروکریسی کا یا کوئی دیگر لوگ یا کوئی اور ایسا کمیشن بنتا ہے تو وہ کمیشن کی جو کریڈبلیٹی ہے اس کے اوپر لوگ سوالات اٹھاتے ہیں یہ بڑا حساس معاملہ ہے معاملہ ایسا ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز دباؤ محسوس کر رہے ہیں تو کیا وہ ججز جو اتنے طاقتور ہوتے ہیں ہائی کورٹ کے ججز وہ اگر دباؤ محسوس کر رہے ہیں تو کیا سپریم کورٹ کے ججز سے کم کوئی ان کو انصاف دے سکتا ہے یہ بڑا حماملہ ہے ابھی دیکھتے ہیں اس کے اوپر ردعمل کیا آتا ہے لیکن خبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں خبر یہ ہے کہ وزیراعظم نے ملاقات کی اور عدالتی امور میں خفیہ اداروں کی مداخلت کے الزامات پر حکومت کا ایک رکنی تحقیقاتی کمیشن بنانے کا فیصلہ یہ رپورٹ ہوا ہے جی وفاقی حکومت نے عدالتی امور میں خفیہ اداروں کی مداخلت کے الزامات پر حکومت کا ایک رکنی تحقیقاتی کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا ہے دوسری جانب اٹورنی جرنل نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ نو مئی کے 103 ملزمان میں سے 20 کو عید تک رہا کر دیا جائے گا اچھا اس میں ایک دو چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ ایک تو خبر یہ بھی آئی ہے بشیر چودری صاحب نے دیا جرنلسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات میں ہونے والی گفتگو کی آڈیو ریکارڈنگ کی گئی ہے اور بوقت ضرورت اس کو چلایا جا سکے گا اب جو ملاقات ہوئی اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب وزیر آزم شہباز شریف یہ دونوں موجود تھے وزیر قانون آزم نظیر تارڈ وہاں پہ موجود تھے اٹورنی جرنل منصور ایوان وہاں پہ جو ہے اس کے بعد ایک پریس کانفرز انہوں نے کی ہے اور ملاقات میں سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور لی شاہ بھی موجود تھے اور وزیر قانون آزم نظیر تارڈ نے کہا کہ یہ ملاقات چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی خواہش پر ہوئی ہے اب معاملہ یہ ہے دیکھیں جو سوال اٹھتا ہے جو بار بار لوگ پوچھ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیصلے کیے ان کے بینیفیشری شہباز شریف ہیں اور یہ جو جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر دباؤ آیا اس دباؤ کے بینیفیشری بھی شہباز شریف صاحب ہیں اور جو نقصان ہوا سارا کا سارا وہ عمران خان صاحب کو ہوا تو اب شہباز شریف صاحب کیونکہ بینیفیشری ہے وزیر آدم پاکستان کے عدے پر بیٹھ گئے ہیں تو اسی بینیفیشری کے ساتھ بیٹھ کر جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اسی معاملے کو اٹھائیں گے تو یعنی اس دباؤ کے بینیفیشری جو دباؤ ججز محسوس کر رہے ہیں اس دباؤ کے بینیفیشری شہباز شریف صاحب ہیں تو وہی شہباز شریف صاحب جو اس دباؤ کے بینیفیشری ہیں جن کو فائدہ پہنچ رہا ہے اس دباؤ سے وہی اب ججز کو دباؤ سے نکالنے کے لیے یا اس کی مضمت کرتے ہوئے یا اس معاملے کو دیکھنے کے لیے ایک کمیشن بنانے جا رہے ہیں یک رگنی کمیشن اور انہی سے درخواست کر رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ سمجھ آنے والی بات نہیں ہے بہت سارے لوگ اس پر نکتہ چینی کر رہے ہیں ایک بڑا اہم حوالہ اس کے اندر دیا ارشاد احمد صاحب نے ارشاد احمد عارف صاحب بڑے سینئر جنرلسٹ ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم لیاقت علی خان نے چیف جسٹس سر عبد الرشید سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی اپنے دور میں تو باوصول چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا تھا اور معذرت کر لی تھی کہ میرے سامنے ایک مقدمہ حکومت کا زیر سمات ہے جس میں مرکزی حکومت فریق ہے مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ میں حکومت کے سربراہ سے ملاقات کروں پھر لیاقت علی خان صاحب نے اپنا ارادہ بدل لیا تھا تو یہ تو جناب پرانی روایات ہیں عدلیہ کی اس سے پہلے جو ملاقات ہوئی تھی چیف جسٹس کی اور وزیراعظم کی وہ شاہد خاکان عباسی صاحب نے کی تھی شاہد خاکان عباسی صاحب ویسے آج کل کے دنوں میں بہت ساری چیزیں سچ بول رہے ہیں اگر ان سے میڈیا والے پوچھیں تو وہ بتا بھی سکتے ہیں کہ کیا بات چیز اور کیا ملاقات ہوئی تھی یہ اٹھائیس مارچ کے دن ہوئی تھی آج بھی حیرت انگیز طور پر اٹھائیس مارچ تھا اٹھائیس مارچ دوہزار اٹھارہ کو شاہد خاکان عباسی نے ملاقات کی تھی اٹھائیس مارچ دوہزار چوبیس کو شہبا شریف نے چھ سال کے بعد ملاقات کی ہے اس ملاقات کے بعد جو ہے وہ صدیق جان صاحب نے اس پر ایک لقمہ بھی دیا انہوں نے کہا جی کہ جو جسٹس ساکب نصار صاحب تھے وہ ملاقات جو وہ مانگ رہے تھے یہ انہوں نے بات کہی تھی مجھے بھی یاد ہے کہ ایسی بات ہوئی تھی اس وقت بارحال یہ وزیراعظم کی اور چیف جسٹس کی ملاقات ہوئی ہے دیکھنا یہ ہے کہ جو عدلیہ ہے وہ اس سے مطمئن ہوتی ہے جو بارز ہیں وہ اس سے مطمئن ہوتی ہیں جو وقلہ ہیں اور جو پوری کی بوری جڈیشری ہے وہ اس سے مطمئن ہوتی ہے کیونکہ دوبارہ قاضی فائد عیسی صاحب نے فل کورٹ اجلاس طلب کیا ہے اب فل کورٹ اجلاس کے سامنے جو وزیراعظم پاکستان سے باتچیت ہوئی ہے اور قاضی فائد عیسی صاحب کی خواہش کے اوپر یہ ملاقات اور باتچیت ہوئی ہے اس میں قاضی فائد عیسی صاحب بتائیں گے کہ وہ کیا وزیراعظم سے حاصل کرنے میں کامیاب رہے ججز کے لیے اور کیا باقی ججز اس کے اوپر متفق ہوتے ہیں تو یہ سوالات موجود رہیں گے جب اعلامیہ آئے گا تو پتہ چل جائے گا اعلامیہ آتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر بھی کر لیں گے اب یہ ایک روایت جو نارملی جوڈیشری میں نہیں ہوتی کہ قاضی فائد عیسی صاحب کی ملاقات ہوئی اس وزیراعظم سے جو بینیفیشری ہے اس ساری سیچویشن کے وہ کیسے انصاف دیں گے یا کیسے ان چیزوں کو ٹھیک کریں گے یہ ڈبیٹ آنے والے دنوں میں اگر چلے گی تو آپ کو ریپورٹ کریں گے اور اگر سب اس پر مطمئن ہوگے تو بہت اچھی بات ہے ایک ملاقات ہوئی ہے محسن نکوی کی اور علی امین گنڈاپور کی اس ملاقات میں دونوں گلے ملے اور پھر بیٹھ گئے اور ایک فٹیج جاری ہو گئی اس کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف کے جو کارکن ہیں اور جو عام شہری ہیں جو ووٹرز ہیں وہ بڑے سیخ پا ہو گئے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے کورام مچا دیا اور انہوں نے کہا علی امین گنڈاپور کو ایسے آدمی کے ساتھ اس طریقے سے والحانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے نہیں ملنا چاہیے تھا جس آدمی کی وجہ سے پاکستان طریقہ انصاف کے اوپر بہت ظلم ہوا جبر ہوا پھر جتنا ٹورچر کیا گیا جتنے کارکن گرفتار کیے گئے محسن نکوی وزدہ چیف منسٹر آف پنجاب جب پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو وہ جبر کا پورا ایک دور ہے ایک سال پر مبنی جو پاکستان طریقہ انصاف نے گزارا ہے پھر جس طرح پنجاب کے اندر الیکشن ہوئے جیسے دفعہ ایک سو چوالیس دگائی گئی جیسے پوری کی پوری بیروکریسی کو کنٹرول کیا گیا جیسے پنجاب کے انتخابات کو کنٹرول کیا گیا تو دیکھیں ہوتا کیا ہے معاملہ کیا ہے ایک لیول سے آگے کبھی کسی کو نہیں بڑھنا چاہیے محسن نکوی صاحب نے اتنا ظلم کیا ہے اور کچھ اور چہرے بھی ایسے ہیں جنہوں نے بہت ظلم کیا اور وہ چہرے استعمال ہوئے ظلم میں یہ جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے انہوں نے لوگوں کو اپنے بہت زیادہ خلاف کر لیا ہے اب جب بھی کبھی وہ نارمل لائف گزارنے کی کوشش کریں گے یا کوئی بھی کام کرنے کی کوشش کریں گے لوگ ان کو اسی نظر سے دیکھیں گے اس لیے ایک لیول سے زیادہ ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا ابھی بھی بہت سارے لوگ جیلوں میں موجود ہیں تحریکہ انصاف کے ہزاروں کارکن جیلوں میں گئے بہت سارے رہا ہو گئے بہت سارے ابھی بھی موجود ہیں اور ان کی رہائی کے لیے ابھی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں سرم جعوید اور آلیہ حمزہ صاحبہ یعنی بہت ساری خواتین رہا ہو گئیں ان دو خواتین کو اور دیگر خواتین کو آج رہا ہونا تھا لیکن میاں والی سے پولیس پہنچ گئی جیل کے باہر اب میاں والی اور دیگر شہروں کے مقدمات کے اندر ان کو ڈالا جائے گا جہاں یہ لوگ کبھی گئے ہی نہیں شاید سرم جعوید اپنی ساری زندگی میں یعنی حمزہ اس طرف گئے ہی نہ ہو جس طرف کے مقدمات اب ان کے اوپر ڈالے جا رہے ہیں یا ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے بارال اب تک کی اطلاع کے مطابق ان کے مچالکیں جمع نہیں ہوئے اور ان کو ابھی تک روب کاریوان نہیں پہنچی تھی جیل میں جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اگر وہ وہاں سے رہا ہوتی ہے تو پھر ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے میاں والی کے مقدمے میں یا کسی اور مقدمے میں تو یہ ایک مزاق ہے قانون کے ساتھ ایک کھلوار ہے اور یہ جو ہو رہا ہے یہ ایکچولی پاکستان کے اندر لوگ اس کے اوپر کافی رد عمل دے رہے ہیں سوشل میڈیا پر تو لوگ بہت اس کو ظلم اور زیادتی قرار دے رہے ہیں کہ یہ خواتین انہوں نے لاہور کے اندر اگر اعتجاج کیا کسی جگہ پہ تو وہ ایک مقدمہ دو مقدمے ہو سکتے تھے درجنوں مقدمہ ڈل جانا پھر باقی شہروں کے اندر ڈل جانا جہاں پہ یہ موجود بھی نہیں تھے کبھی گئے بھی نہیں تھے تو یہ ایک نئی سیچویشن ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بارال جیل کے اندر موجود ہیں اب یہ خواتین جو ہیں ایک نئی سیچویشن کا سامنا کر رہی ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کو دوسری جیلوں میں یا دوسرے چہروں میں لے جایا جاتا ہے یا یہ اپنے گھر پہنچنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں یہ خواتین لیکن یہ ایک نیا پیٹرن ہے جو پاکستان میں سیٹ ہو رہا ہے اس سے پہلے ہم نے ایسا دیکھا نہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جوڈیچری پاکستان کی عدلیہ اس کے اندر کیسے انصاف دلواتی ہے سائفر والا مقدمہ جو ہے وہ چل رہا ہے ہائی کورٹ میں وہاں پہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کافی قریب پہنچ گئے ہیں عمران خان صاحب کے وقلہ اس سارے معاملے کو ختم کرنے کے قریب پہنچ گئے ہیں اور سلمان صفدر بڑے شاندار وکیل ہیں عمران خان صاحب کا وہ کیس لڑ رہے ہیں ہائی کورٹ میں عمران خان اور شاہ محمد قریشی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سمات ابھی جاری ہے اور عدالت نے ریمارکس دیئے کہ کیا سائفر کو ڈی کوڈ نہیں کیا گیا جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب یہ دونوں حضرات کیس سن رہے ہیں دونوں معزز جٹ سائبان اور سلمان صفدر صاحب نے اپنے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا اور نے یہ بھی کہا کہ میں کل پھر کیس یعنی ہفتے والے دن دوبارہ چاہتا ہوں کہ پھر سے جمعہ والے دن اس کیس کو لگایا جائے لیکن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو پیر والے دن پر لے گئے اور انہوں نے کہا یہ اب باقی پیر والے دن اور ابھی تین دن کیس نہیں چلے گا جمعہ افتہ ہے توار پیر والے دن پر اس کو لے گئے ہیں اچھا اسد مجید صاحب کا بیان جو ہے وہ پڑھ کے سنایا گیا اور اس میں سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ ایکچلی جو کانٹنٹ ہے وہ کوئی بھی ڈسکس نہیں کر رہا کہ اس سائفر میں لکھا کیا ہے وہ لکھا کیا ہے اس کے اوپر بات کرنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ سائفر ہے لیکن اس پہ اسد مجید صاحب نے یہ کہا کہ بلکل میں نے خود کہا تھا سائفر میں نے بجوایا انہوں نے اس کو ایڈمٹ کیا کہ یہ سائفر انہوں نے بجوایا سائفر کے اندر جو لکھا ہوا ہے انہوں نے کہا یہ بلکل ٹھیک لکھا ہوا ہے اور اسد مجید صاحب نے خود کہا تھا نیشنل سکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں کہ جناب اس کے اوپر امریکہ کو ڈیمارش کیا جائے امریکہ کو سخت رد عمل اس کے اوپر دیا جائے اب اگر اسد مجید یہ کہہ رہے ہیں ان کا اپنا بیان ہے کہ انہوں نے حکومت سے ڈیمارش کرنے کا کہا تھا تو لازمان اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو ایسا لکھا تھا یا امریکہ نے کچھ نہ کچھ تو ایسا کہا تھا جس کی بنیاد کے اوپر ڈیمارش کیا جائے اب وہ جو سائفر ہے اس کے اندر لفظ سازش کا لفظ نہیں ہے لیکن یعنی کیا اب وہ تو صرف یہی لکھیں گے کہ انہوں نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ تو نہیں لکھیں گے کہ انہوں نے سازش کر دی ہے یہ تو کبھی نہیں لکھیں گے یہ تو انیلیسز وہ لوگ کریں گے جو میٹنگ میں بیٹھیں گے اور سائفر کو پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آیا سائفر کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ مداخلت ہے یا سازش ہے یہ تو وہ کر سکتے ہیں وہ لوگ جو اس کے اوپر انیلیسز کریں گے جو بندہ پیغام کو پہنچا رہا ہے وہ اپنے سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایک سادش ہے ہاں لیکن جب اس نے پوچھا گیا تو اس نے بیٹنگ کے اندر کہا کہ جو سائفر میں لکھا ہوا ہے میں اس کے اوپر قائم ہوں بلکل امریکن جو سیکٹری آف دا سٹیٹ تھے انہوں نے یہی بات کی تھی یہ چیزیں ڈانلڈو نے کہیں تھی میں نے آپ تک پہنچا دی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہی بات تھی باقی لوگوں نے سنا تھا ان سے بھی آپ پوچھ لیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں یہ ریکمنڈ کرتا ہوں جب ان سے پوچھا گیا کہ واقعی امریکہ کو ڈیمارش کیا جائے اور امریکہ سے اس معاملے پر مضمت کی جائے تو یہ جناب معاملہ اس طریقے سے یہ بیان پڑھ کے عدالت میں سنایا گیا اور بہت ساری چیزیں وہاں پر ڈسکس ہوئی ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کیس ٹک نہیں پائے گا اچھا سائیفر جو چوری ہونے کا معاملہ ہے اس میں ایک نکتہ اور اٹھا ہے وہ یہ ہے کہ وزیراعظم ہاؤس سے اگر سائیفر چوری ہو جاتا ہے یا کہیں غائب ہو جاتا ہے تو اس کیلئے ذمہ دار کون ہوگا ایک تو دیکھیں کل نکتہ اٹھا تھا کہ جو سائیفر وزیراعظم ہاؤس سے جس وقت غائب ہونے کا مقدمہ عبران خان صاحب پر کاتا گیا تو اس وقت تک نو جگہوں پر سائیفر بھیجا گیا تھا ان میں سے صرف ایک جگہ سے واپس آیا تھا باقی آٹھ جگہوں سے واپس نہیں آیا تھا اور آٹھ جگہوں پر مقدمات ہونے کی بجائے صرف ایک عمران خان پر مقدمہ ہوا تھا یہ بھی ایک نکتہ ہے اور بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے جس کو وقتلہ نے اٹھایا ہے ایک نکتہ اور اٹھا رہے ہیں کہ اگر وزیراعظم ہاؤس سے سائیفر کہیں چلا جاتا ہے تو وزیراعظم اپنے دفتر کے اندر موجود جو ڈاکومنٹس ہیں ان کے لیے رسپونسیبل نہیں ہوتا وہاں پہ پورا ایک سٹاف ہوتا ہے یعنی وہاں پہ پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے وہاں پہ ملٹری سیکرٹری ہوتے ہیں وہاں پہ دیگر سیکرٹریز موجود ہوتے ہیں بہت سارا عملہ ہوتا ہے وہ رسپونسیبل ہوتے ہیں ان ڈاکومنٹس کے لیے جو وزیراعظم آفس میں آتے ہیں اور وہاں سے جاتے ہیں یہ پورا ایک سٹاف ہوتا ہے وزیراعظم ذاتی طور پر اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہوتا اگر کسی کی ذمہ داری ہے تو اس کو فکس کیا جا سکتا ہے تو واپس آجے اس معاملے پہ جو محسن نکوی والا میں آپ سے ڈسکاس کر رہا تھا دیکھیں ان لوگوں نے اتنا ٹورچر کیا لوگوں کے اوپر اتنا ذہنی طور پر ان کو دباؤ میں ڈالا کہ اب لوگ ان کو دیکھنا نہیں چاہتے اور جب بھی یہ کبھی پاکستان تحریک انصاف کے کسی بندے سے ملتے ہیں یا کہیں پہ جا کے کسی ڈیویلپمنٹ کے اندر یا کسی کام کے اندر شریک ہوتے ہیں یا کسی میٹنگ کا حصہ بنتے ہیں تو لوگ انہیں برداشت نہیں کرتے یہ سب کچھ نتیجہ ہے اس نفرت کا جو گزشتہ دو سال کے اندر پھیلائی گئی اس ملک میں کبھی ٹورچر کیا گیا ہے کبھی آنسو گیز کبھی لاٹھی چارج کبھی گاڑیاں توڑنا کبھی لوگوں کو بڑے پیمانے پر گرفتار کرنا کبھی لوگوں کو ان کے بولنے کا حق نہ دینا کو ذمہ دار سمجھتے ہیں ان کے اوپر وہ رییکشن دیتے ہیں اب علی امین گنڈاپور کی سیچویشن بھی بڑی آکورڈ ہے علی امین گنڈاپور وزیر اللہ ہے ایک صوبے کا اور اس کو وزیر داقلہ سے بھی بات کرنی پڑے گی صوبہ چلانے کے لیے اس کو وزیر خزانہ سے بھی بات کرنی پڑے گی صوبہ چلانے کے لیے اس کو دیگر جو وزراء ہیں ان سے بھی بات کرنی پڑے گی وزیر آزم سے بھی بات کرنی پڑے گی صوبہ چلانے کے لیے علی امین گنڈاپور کو اس کے بغیر وہ صوبہ کیسے چلائے گا وفاق کے ساتھ جڑا ہوا صوبہ ہے لیکن جب جب وہ ملے گا اس کے اوپر علی امین گنڈاپور کے اوپر تنقید ہوگی اور اب دیکھنا یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور ملتے کیسے ہیں لوگوں کو نارملی یہ ہے کہ وہ آئے تھے ان سے ہاتھ ملاتے ملتے بیٹھ کے ان کے ساتھ بات چیت کرتے کیونکہ انہوں نے بہت تارچر کیا ہوا ہے بہت ظلم کیا ہوا ہے لیکن یہ جپی چپی ڈالنے کے اوپر لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں لیکن اپنی اپنی روایات ہوتی ہیں اپنے اپنے علاقوں کی وہ بھی آپ نے دیکھنی ہوتی ہے تو یعنی ایک عجیبی سیچویشن ہے اور یہ سیچویشن پیدا کی ان لوگوں نے جنہوں نے لوگوں کے اوپر ظلم کیا جنہوں نے لوگوں کے اوپر تارچر کیا بربریت کی لوگوں کے حکومت کو چھینا تو پھر لوگوں کا رییکشن تو اسی طرح کا ہے اللہ کرے پاکستان اس میں سے کسی وقت نکل سکے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ لوگوں کی بات سنی جائے لوگوں کو ان کا حق دیا جائے لوگوں کو حکومت بنانے کا موقع دیا جائے کہ لوگوں نے حکومت بنائی ہے وہ حکومت چلا سکتے ہیں وہی حکومت چلائیں گے ایک اور چیز ہے جی امریکہ نے پاکستان کے بارے میں کہا ہے کہ توانائی کے بوران سے نمٹنے میں پاکستان کی بدد کرنا ہماری ترجیح میں شامل ہے ایک بات تو میں آپ کو کلیر کروں کہ پاکستان نے پہلے کہا تھا کہ ہم ایران کے ساتھ گیس پائیپ لائن بنائیں گے اگر پاکستان کو پوری دنیا میں کہیں سے سستی ترین گیس مل سکتی ہے تو ایران پاکستان گیس پائیپ لائن اس کا ایک حال ہے لیکن امریکہ اس کے پر مانتا نہیں ہے پاکستان کے اوپر اگر اس پر پبنیا لگی یا پاکستان کے اوپر کوئی جرمانے ہوئے تو یہ لگ بگ اٹھارہ ارب ڈالر تک کے جرمانے ہو سکتے ہیں اٹھارہ بلین ڈالر تک کا اٹھارہ ارب ڈالر تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے پاکستان ایک ایک ارب ڈالر کے لیے ملکوں کی منتیں کرتا رہا ہے اب امریکنز یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کافی پاکستان کی پہلے بھی مدد کی ہمائندہ بھی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن ایران کے معاملے کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یعنی انڈیا کو انہوں نے روس کے ساتھ کام کرنے کے لیے چھوڑ دیا کھلا یورپ جو ہے وہ رشیہ سے گیس لیتا ہے چیزیں لیتا ہے تبانہ یہ اپنی پوری کرتا ہے امریکہ جو ہے وہ دیگر کے ایسی جگہوں سے لیتا ہے جہاں پہ اعتراض بھی ہوتا ہے لیکن پاکستان کے معاملے کے اندر وہ بڑا کیٹیگوریکلی کہتے ہیں کہ نئی جی پاکستان نہیں لے گا تو پاکستان کے اوپر ایک دباؤ وہ رکھتے ہیں نوکر کی تنخرا کی ہم نے بہت پیسہ لیا ہوا ان لوگوں سے تو ان کی بات ہمیں ماننی پڑتی ہے ایک اور خبر ہے جی پاکستان کے غریب شہریوں کے لیے بری خبر کہ بجلی ایک ماہ کے لیے پانچ روپے فی یونٹ مزید مہنگی کر دی گئی ہے اب جیسے جیسے گرمیاں آئیں گی یہ دباؤ لوگوں کے اوپر بڑے گا اور لوگوں کو یہ دباؤ برداشت کرنا پڑے گا بہت انفارچنیٹ ہے بڑی بزقسمتی ہے پاکستان کی کہ پاکستان سارے وسائل ہونے کے باوجود اتنے بڑے بڑے آبی وسائل ہونے کے باوجود ہمارے حکمرانوں کا کیا کرایا ہمارے سامنے ایسے آیا کہ اس طرح کے مہنگے منصوبے لگائے گئے کہ اب نہ تو بجلی پیدا کر سکتے ہیں کرتے ہیں تو وہ اتنی مہنگی بیچتے ہیں کہ غریب آدمی اس کو خرید نہیں سکتا آنے والے دنوں میں یہ اور مشکل ہو سکتا ہے بہرحال کچھ چیزوں پر اور بات کرتے ہیں ابھی درہ کمیشن کا معاملہ آگے بڑھ جائے اس پر ردے مل آ جائے سب کا پھر آپ کو اگلی ویلوگ میں بتاتا ہوں اب تک اللہ اتنا ہی اپنا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کبھی اللہ حافظ